آنٹی ہمیں خار پہنا رہی ہے جزا کریں جی ضرور صد کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک سب کو بلائیں ایسی حاضری سب کو مدینہ کا سفر ہے اور میں لمدیدہ لمدیدہ کعبہ وہ ہے جسے سجدہ خاص و عام کرے مدینہ وہ ہے جسے کعبہ بھی سلام کرے آجی ہو شہنشاہ کا روزہ دیکھو اب کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو سبحان اللہ یہ لو آپ کا گفت اچھے ہیں بسند آیا شوالو ٹھیک ہے جانے سے پہلے تو یہاں پہ وزن تولہ جا رہے ہیں اٹھارہ کلو نو سو چکے گیا ہے کیا کچھ ہے پھر کیا لگتا ہے نہیں نہیں چار بھرا ہکمس لگتا ہے ایسے اے ایک کلائزہ دے گیا کہ سنا تو اتھے میرے کو لائے کے بکھا سامگیے اٹھے میں محمد دیکھو کھانا کھو سبحان اللہ اچہ اور نہیں پہلے تا بے حضور پاک سلام ڈو روٹیاں لیں دیا 크 روٹی کھا دیا روٹی ڈالی ہاتھیں موجود آئیتیں دودھیں clock ڈالی دودھیں جو itu ان 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 انciousered ہے مزیدا سبحان اللہ آپ کھلیئے تو روٹی انہیں ہاتھ جائے ایک کھا لئی انہیں رہے ایک کھا لئی جا گئے تو انہیں ہاتھ جائے سبحان اللہ یہ کو حضور خود خواہ بھی پشک سندھی دیکھو بڑی گا سبحان اللہ کعبہ وہ ہے جسے سجدہ خاص و عام کرے مدینہ وہ ہے جسے کعبہ بھی سلام کرے سبحان اللہ آجی ہو شہن شاہ کا روزہ دیکھو اب کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم لوگ ابھی نکلنے لگے کاشف آپ آتے ملیے یہ ابھی مل رہے ٹھیک ہے ایسے مل گدہ بچا چلن ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا لڑنا نہیں بھائی سمجھائی کہ نہیں چلن جی بسم اللہ الرحمن مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدا نم دیدا نگاہیں روزے پر ہے اور میں نم دیدا نم دیدا چلن جی ابھی اپنوں سے دور ہو کے جا رہے ہیں اور خوشی اس بات کی ہے کہ مدینہ حاضری ہوگی اور انشاءاللہ بہت اچھی جگہ بہت مکتس جگہ جا رہے ہیں اس بات کی بہت خوشی ہے اور بس میں یہاں سے بچوں کو چھوڑ کے جانے میں تھوڑا ہو رہا ہے باقی ابو سے ملنا ہے ابو کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو میں نے کہا پھر اسی راستے سے جاتے ہیں اور ابو کو ملتے ہوئے جائیں گے تو بس پہنچتے ہیں ابو کے پاس مدینہ بولانا ہمیں یا محمد در پاک کا ہم نظارہ کریں گے وہیں پر جیئیں گے وہیں پر مریں گے وہیں زندگی کا گزارہ کریں گے مدینہ بولانا ہمیں یا محمد در پاک کا ہم نظارہ کریں گے یہ کشتی ہوا جس سے ٹکرا رہی ہے تمہارے سہارے ہی چلی جا رہی ہے یہ کشتی ہوا جس سے ٹکرا رہی ہے تمہارے سہارے ہی چلی جا رہی ہے توفانوں سے اس کو بچایا محمد توفانوں سے اس کو بچایا محمد ہمیں گے تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں نام پورٹ بس پیر چلتے ہیں اب اسے ملتے ہیں اور تھرڈ بھی ابھی ہونا شروع ہو گئے بائے بائے میں جا رہی ہوں مدینہ اور ابو یہاں پہ مستریوں سے کام کروارے ہیں تو ابو سے مل لیا ہے ابھی جاتی ہیں ہم بازی سے مل چاہیں کہ نہیں بازی آئی ہے کہ نہیں آئی تو یہاں پہ آئی ہے بازی اور یہ میں تیل لانا بھول گئی اس لئے بازی وہ کھا یہاں سے چلے اچھا کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بازی اللہ حافظ دعا کیجئے گا ٹھیک ہے ایمال ٹھیک ہے دعا میں جا رہی ہوں گلہ نہیں کروگی ملوگی نہیں ملو کھانا سے ملو گلے نہیں ملوگی ابھی بائے بائے کرنا یہاں دیا ہے ٹھیک ہے اپنا فیال رکھنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ پاک تم سب سے خوش رکھے آپ کو بھی ٹھیک ہے فاتما اللہ پاک تمہیں خوش رکھے ٹھیک ہے ملو گے ملتے لو کون آ رہے کون آ رہے ہوزیہ بیاری اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے لئے کیا لو میلو آٹے کھالا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئے نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لافت تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں احمد پور ڈول پلاز تو احمد پور ہم پہنچ گئے ہیں تو الحمدللہ سے اب ہم پہنچ گئے ہیں بہاور پور موسا 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 مامو کہ تو یہ جو ہے نا جی عیسی بیٹا اور موسا بیٹا اپنے نیو کپڑے لے کے آئے ہیں اور یہ ہمیں چھوڑنے جائیں گے ائرپورٹ تو ماشاءاللہ یہاں پہ جو ہے نا کپڑے دکھا رہی ہیں مجھے موسا کی ممہ کہ انہوں نے ڈیو ڈریس لیا ہوئے تھے تو ادھر سے ہو گیا گیٹ اپ چینج میں نے اپنا گاؤن بھی چینج کر لیا یہ والا گاؤن پہن لیا ہے وہ والا گاؤن ادھر ہی رکھے جا رہی ہوں تو ابھی ہم لوگ جو ہے نا ائرپورٹ پہنچ گئے ہیں بس اندر چلتے ہیں پھر تو چلے جی ہم پہنچ گئے ہیں ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ آؤ سب سبسکرائبر مل کے مدینہ چلیں ابھی ہم لوگ جانے لگے ہیں ائرپورٹ کے اندر تو انشاءاللہ ابھی مدینہ کا فاصلہ بہت کے اندر آ گیا ہے چلیں جی اب یہاں پہ جو ہے نا پہنا دیں آنٹی ہمیں خار پہنا رہی ہے چلیں جی جزا کریں جی جی ضرور صد کے لیے اللہ تعالی صدی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک سب کو بھولائیں یہاں پہ رامین مجھے چھوڑنے آئی ہے عیسیٰ موسیٰ کے بابا ماشاءاللہ ٹھیک ہے امران بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ دی امان خیر آمین یہاں پہ ہمارے ساتھ جائنا بہت باری ٹرائزری ہو گئی ہے کیا ہوا ہوا کچھ یوں ہے کہ ہماری جو ٹکٹس ہیں وہ وزٹ کی ہیں اور ہم جاں امرہ پہ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی کنفیوزن ہو گئی ہے اب جو ہے نہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے بول رہے ہیں بھائی واپس جاؤ یا پھر ٹکٹ چینج کرواؤ اب ہم ایرن ٹائم پہ کیسے ٹکٹ چینج کروائیں کوئی یہ تو بتائے بھرین کو اب پتہ نہیں ہزبت بھاگ رہے ہیں سامان ہمارا ادھر پڑا ہوئے ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارا سامان انہوں نے کہا آپ سامان سائٹ کو کر دیں اور بیٹھے رہیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی اللہ کرے کہ مسئلہ حل ہو جائے ہمارا سامان یا نیو ہے مجدین 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 ہوئے مجدین ہمارا چنہیں اتر گیا اور ان کے بلون اکر گئے یہ کیا ہے سامان فیلن اور یہاں پہ آخری امید تھی کہ شاید ہم چلے جائیں گے پر پائلٹ کو جاتا دیکھ کے وہ بھی ختم تو یہاں پہ جوانا بورڈنگ بھی کلوز ہو چکی ہے سب جا چکے ہیں بس ہم ہی رہ گئے اور یہ رہے ہمارے لگج تو یہاں پہ جوانا سب جا چکے ہیں اور یہ انکر ہمارے سمان لارے ہیں کہ اپنا سمان واپس لے کے گھر جائیے اور یہ عورت بھی رو رہی ہیں پتہ نہیں ان کا کیا ایشو ہو گیا یہ بیچاری ہے بھی اکیلی بابا یہ عورت بہت رو رہی ہیں منت بھی کر رہی ہیں لیکن اس کا بھی بن گا اس کا تو سمان زد ہو گیا تو وہ منت بھی کر رہی ہیں چلو چلیں جی ابھی ہم جا رہے ہیں واپس کیسا لگا آپ کو عمرہ کر کے آ رہے ہیں مبارک کو بہت بہت پریشانی ہا رہی ہے اتنا جلدی ہم لوگ کاؤنٹر سے عمرہ کر کے واپس جا رہے ہیں چلو جی بن کو کہے تھا رات کو واپس آگئے ہیں تو چلیں جی یہاں چکے ہم لوگ گھر واپس اور یہاں پر ہم لوگ آئے ہیں میرے پیر صاحب کے گھر اور یہاں پر ہم لوگ رات رکنے والے ہیں کیونکہ رات رکیں گے اور پھر میرے خیال سے کوئی کل کی جو انہوں آن لائن بتا رہے ہیں کہ کل تین بجے کی فلائٹ ہے مدینہ کی تو پھر کل تین بجے ہم دوبارہ ٹرائے کریں گے کہ کل والی ہماری ٹکٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہم کل یہاں سے روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ لیکن اس بار دل میں بہت ڈر ہے بس اللہ با خیار خیاریت سے لے جائے اور آپ سب بھی دعا کیجئے گا سمجھ نہیں آرہی کہ رکاوٹ کیوں بنی ہے بس اس میں کوئی بہتری ہو اس میں کوئی اچھائی ہو جیسے کہ آپ کو بتا ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو بھی ہے اس میں کوئی بہتری ہوگی اور اللہ کرے کہ اس میں کوئی بہتری ہو باقی انشاءاللہ آج ہم لوگ نے سوچا ہے کہ ہم لوگ صبح نو بجے ہی ائرپورٹ چلے جائیں گے وہاں سے ٹکٹ کروائیں گے ٹکٹ کروائیں گے سارے کام وغیرہ کر کے پھر ہم اپنی چیک ان کروا کہ تسلی سے سب کام کر لیں گے پہلے ہی کیونکہ پچھلی دن جب ہم گئے ہیں کل تو کل ہمیں جانے میں ہی لیٹ ہو گیا تھوڑا لیٹ ہوا اتنا لیٹ نہیں ہوا پھر بھی ہم لوگ دو گھنٹے پہلے پہنچے تو ابھی ہم لوگ کیا کریں گے تین گھنٹے چار گھنٹے پہلے پہنچ جائیں گے چار گھنٹے پہلے جائیں گے تو اوویسلی ائرپورٹ جانے بلکل کھالی کھالی ہوگا تو جیسے کھالی کھالی ہوگا تب ہی ہم لوگ اپنے سارے ڈاکیمنٹس وغیرہ دکھا لیں گے ٹکٹس بھی دکھا لیں گے کہ اس بار ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب بھی دعا کیجئے گا باقی اللہ پاک آپ سب کا حام یا ناصر ہو میں ابھی آپ سب کے لئے دعا کروں گی اور میری طبیت بہت قراب ہے جیسے آپ کو پتا ہے خانسی اور گلے میں درد ہے میرے موں میں چھالے بن چکے یہ نہ میں نے سموجل رکھی ہوئے ساتھ یہ بار بار اس کو لگا رہی ہوں کہ میرے موں کے چھالے ٹھیک ہو جائیں کچھ کھایا بھی نہیں جا رہا اور جب آپ کو بتا ہے اب کچھ کھا نہیں سکتے ہیں اور ایون کے بعد بھی نہیں کی جا رہی ہے موں کے چھالوں کی وجہ سے تو بہت پرابلم بن رہی ہے بس اللہ پاک امتحان اچھی کے لئے ہے ہمارا بس آگے کا سفر اچھا ہو اور یہ جب آپ ممرا پہ جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایسے چھوٹے چھوٹے امتحانات ہوتے ہیں اور اللہ پاک ہمیں اس میں کامیاب کرے باقی انشاءاللہ دیکھتے ہیں اب اس کے لئے آپ کو کل کے بلوگ کا ویڈ کرنا پڑے گا کہ پتہ نہیں آج ہم لوگ جا پاتے ہیں یا نہیں جا پاتے ہیں تو یہ میرا کل والا بلوگ ہے اور آج کی جی جرب نہیں ہوگی وہ بھی میں سٹارٹ کروں گی کہ میری جو صبح ہے صبح کیا ہونا ہے کہ صبح جو جمعہ واری جرب نہیں ہے جو اس میں ہواست کیا ہوتا ہے بس آپ سے یہی دعا کیجئے گا کہ ہم خیر سلامتی سے چلے جائیں اور مجھے نہ ساری رات نید ہی نہیں آئی ٹینشن سے سر میں اتنا درد خانسی اتنی اوپر سے بس یہ ہی ٹینشن ہے کہ کیوں نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کل بھی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا تو وہ دیکھتے ہیں ابھی اور اسی کے ساتھ بلوگ کو بھی انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آمین سبحانہ اللہ حافظ